آج پہلی بار سرکار کی طرف سے بھارت کے رکشہ منطری راجنا سنگھ کے جریوال کے بارے میں بولے راجنا سنگھ نے کہا کہ جریوال نے نو بار ایڈی کے سمند کو اگنور کیا پھر راحت کے لیے کوٹ گئے کوٹ نے راحت نہیں دی اس کے بعد ایڈی نو نے گرفتار کیا اس میں سرکار کا یا بی جے پی کا کیا رول اصل میں راجنا سنگھ آج آپ کے عدالت میں میرے مہمان تھے شوکی ریکارڈنگ کے دوران میں نے ان سے پوچھا کہ وپکش کے نیتا عاروب تو لگا رہے ہیں کہ سرکار ایڈی اور سی بی آئی کا بیزہ استعمال کر رہی ہے ویروہ دولوں کے نیتاؤں کو جیل میں ڈال رہی ہے میں نے ارون کے جیوال کی اریسٹ کا ذکر کیا تو رادنا سنگھ نے ڈیٹیل میں جواب دیا انہوں نے کہا جانچ ایجنسی اپنا کام کر رہی ہے یہ معاملہ کوٹ کے سامنے گیا پھر ایجنسی نے اپنا کام کیا اس لیے بی جے پی کو یا سرکار کو دوش دینا ٹھیک نہیں ہے میں نے پوچھا انڈی ایلائنز کے نیتا تو کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی ڈر گئے ہیں چناف سے پہلے ویروہ دولوں کے سارے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا تو رادنا سنگھ نے کہا دیکھئے کیا ہوتا ہے رادنا سنگھ کا پورا جواب تو آپ سن پائیں گے کل رات دس بجے آپ کی عدالت میں لیکن اس جواب کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں چناف سے پہلے ایک چنے ہوئے مکھ منطری کو جیل میں بھیج کر بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑا ظلم کیا ہے میں نے یہ ہم لوگوں سے کیوں سوال پوچھا جانا چاہیے میں نے ہم لوگوں نے جیل نہیں بھیجا ہے ان کے خلاف تو جو انکوائری چل رہی تھی یو ایڈی انکوائری کر رہی تھی انہیں چارجے شرم کیے اور جہاں تک میری جانکاری ہے اس کے پہلے نو سببن بھی بھیجے گئے تھے آپ اپنا سمیہ دیجئے ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں کیا ت practically ہیں کیا نہیں ہیں انہوں نے سمیہ نہیں دیا وہ سو بھی کوٹ گئے تھے ہم لوگ بھی کوٹ نہیں گئے تھے اب سمیہ نہیں دیا تو ان کو اٹھا کے لے گئے میں نے اٹھا کے لے گئے ہم لوگوں نے نہیں بھیجا ہم لوگوں نے نہیں بھیجا عدالت نے ان کو ریلیف نہیں دی ابھیشیک منو سنگھی تو بہت بڑے وکیل ہیں راجے سوا کے میمبر بھی رہے ہیں آپ جانتے ہیں انہیں اچھی طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے کہا کہ اربین کیجریوال کو ریلیف دے دیجئے انہیں جیل سے چھوڑ دیجئے ورنہ جز دن چدا ہو رہا ہوگا آخری دن ووڈ ڈالا جا رہا ہوگا تو سارے کے سارے ویرودی دولوں کے نیتہ جیل میں ہوں گے مطالی کی سادھار پورٹو نے کہا اب دیکھئے کیا ہوتا ہے دو مہنے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اپراد بودھ سے وہ کیوں گرسط ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ دی ہے کہ وہ بھی جیل چلے جائیں گے کیونکہ سرکار نے جیل نہیں بھیجا مہنے موڈی جی نے جیل بھیج دیا ہوگا اور کسی نے جیل بھیج دیا ہوگا ایسا نہیں ہوا ہے ایڈی نے ان سے کچھ قریش کرنی شاہی ان سے کچھ سوال پوچھنے تھے سممن دیا کہ آئیے بہتھئے آپ کے ساتھ ہم بات کرنا چاہتے ہیں نو بار سمجھ نہیں دیا پھر وہ کوٹ میں گئے کہ کوئی ریلیف مل جا ہے ہم کو جیل نہ جانا پڑے اب کوٹ نے ہی ریلیف نہیں دی آپ کے کہیں گے کہ کوٹ کے اوپر ہم لوگوں نے پریسر ویلڈ اپ کر دیا نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈی اور سی بی آئی کا استعمال کرتے ہیں اور اروند کجریوال اکیلے ایسے نیتا ہیں جو نریندر موڈی کو چنوٹی دے سکتے ہیں انہیں ہرا سکتے ہیں اس لیے انہیں الیکشن سے پہلے بھیج بڑے سے بڑے لوگ جو ہے موڈی کو چیلنج نہیں کر پائے کیا کریں گے اب کیجریوال ایڈی کے ریمانڈ میں ہیں ان سے پوچھتاج کی جا رہی ہے اور ان کا کیس قانون کے عدالت میں تو چلے گا کوٹ فیصلہ کرے گا لیکن آپ کے عدالت میں راجنا سنگھ نے کئی اور بڑے کھلا سے کیے کیا کانگریس کا خزانہ کھالی ہے کیا نریندر موڈی تانہ شاہ ہیں کیا چنوٹی جیتنے کے بعد موڈی سمویدان کو ختم کر دیں گے کیا بی جے پی چنوٹی اس لیے جیتتی ہے کی ای وی ایم سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے کیا آنے والے چنوٹی میں موڈی کی گارنٹی چلے گی کیا رام بندر کے نام پر ووٹ مانگے جائیں گے کیا راہل گاندی کی نیا یاطرہ سے کانگریس کو فائدہ ہوگا ان سارے سوالوں پر رکشہ متیری راجنا سنگھ نے ڈیٹیر میں جواب دیئے راجنا سنگھ نے آپ کے عدالت میں پہلی بار اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بات کی کافی کھل کر بات کی اور ایک وقت تو ایسا تھا جب ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے راجنا سنگھ کے ساتھ آپ کے عدالت کا یہ سپیشل شو آپ دیکھ سکیں گے کل رات اس پجے پلیز ویلکم پھارت کے رکشہ منتری راجنا سنگھ آپ کی ان کو بھی بتائیے کریں تو کیا کریں اتنی کمزور ہوگی اپوزیشن میں نے ان کو سمجھانے کی شمطہ ہمارے پاس نہیں بھارت کے رکشہ منتری راجنا سنگھ آپ کی عدالت میں شنیوار راہ دس بجے